السلام علیکم دوستو آج ہم دانے دار زہر کے بارے میں بات کریں گے کہ دانے دار زہر ہم خود کیسے تیار کریں مرکیٹ میں آپ کے سامنے ہیں جو ریٹ ہیں ریزلٹ کے بارے میں اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے زہر ڈالی لیکن اس کا ریزلٹ نہیں ملا تو ہم تو دو سال سے بنا رہے ہیں لیکن عارف والا والے دوست ہیں ہمارے وہ گزشتہ آٹھ دس سال سے خود تیار کر کے خود ڈالتے ہیں اور آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ عارف والا والی سائیڈ پہ جو ہے مکہی بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے یہ میری مکہی ہے اکاسی اڑتالی بیس جولائی دوہزار تیس کی کاشت ہے اور اس میں میں نے دو زہریں ڈالی ہیں خود تیار کر کے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے اس کا فال آرمی ورم وغیرہ جتنی بھی یہ سنڈیاں ہیں تمام کا ختمہ کرتی ہے آپ بے شک ایک اکڑ پر ٹرائل بیس کریں اس کے بعد استعمال کریں اس کے لئے ہمیں بجری کی ضرورت پڑتی ہے جو ماربل والی دکانوں سے ہمیں ایزی لی مل سکتی ہے اس میں گری کلر کی بھی بجری ہوتی ہے براؤن بھی ہوتی ہے اور سفید ماربل والی بھی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک شاپر اور گلپس کے استعمال کرنا ہے اور ماسک بھی استعمال کرنا ہے احتیاط کے لئے کیونکہ گلپس کے ذریعے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے آپ نے لینی ہے ایک لیٹر والی بوتل اس میں ہاف لیٹر پانی ڈال دیں اور اس کا جو ڈھکن ہے اس کے اوپر آپ سراخ کر دیں یا اگر آپ کے پاس چھوٹی شاور والی بوتل ہے تو زہریں اس کے لئے ہیں یہ ایم ایم ایکٹن ہے اور اس کے بعد ہے لیو فوران اور تیسری زہر جو ہے وہ ہے فیبرونل پہلی زہر ڈالنے کے لئے دوسری زہر ڈالنے کے لئے ہم نے اس میں چالیس ایمل جو ہے وہ لیمڈا کا اضافہ کیا تھا اور باقی پہلی زہر ڈالنے کے لئے لیمڈا ہم نے استعمال نہیں کی کچھ لوگ تو ڈیزل کا بھی کہتے ہیں کہ سو یا ڈائیسو ایمل ڈیزل ڈالیں لیکن جو میں اب اپنا تجربہ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں ہم نے پہلی زہر کے لئے سو ایمل ایم ایم ایکٹن سو ایمل ڈیو فوران اور سو ایمل جو ہے وہ فیبرونل استعمال کی اور جب ہم نے دوسرا زہر ڈالا تو اس میں یہی ڈوز استعمال کی لیکن صرف چالیس ایمل جو ہے وہ لیمڈا کا ہم نے اضافہ کیا تھا اس میں ایک چیز ہے اگر آپ کے پاس امائنو ایسڈ اویلیبل ہے تو وہ اس وہ بھی آپ جو ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اسی ایمل سے سو ایمل تک ہمارے کچھ پیسٹی سائیڈ والے دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا اگر استعمال کرتے ہیں تو لیمڈا پہلی زہر کے دوران استعمال نہ کریں کیونکہ وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے اور مکعی کو تھوڑا سٹریس دیتی ہے اس کے لیے ہم نے پہلا زہر جو ہے وہ صرف یہ تین دوائیوں کا مکسر بنایا تھا سو سو ایمل ڈالے تھے تینوں آپ نے پانی کے اندر دوائی ڈالنی ہے کبھی بھی تینوں دوائیوں کو مکس کر کے اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا کیونکہ پھر وہ ان کا جو آپس میں وہ ریاکشن ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا پانی کے اندر ڈال کے بوتل کو آپ نے اچھی طرح مکس کر دینا ہے ہلا دینا ہے اس کو ہلانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا ایسے شاور کرنا ہے اور بجری کو مکس کر دے جائیں چھاؤں میں بنائیں چھاؤں میں بنا کے تقریباً تیس منٹ یا پینتہالیس منٹ تک جو ہے اس کو رکھیں اور اس کے بعد استعمال کریں یہ مرکیڈ میں جو ملتی ہے وہ چودہ سے اٹھارہ کلو وزن ملتا ہے ان کا یا بیس کلو تک زیادہ سے زیادہ ایوریج اگر ان کی نکالیں تو وہ سولہ سترہ کلو ایوریج ہوتی ہے ان کی ایک توڑے کی تو یہ ایک توڑے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم نے جو استعمال کیا اس کا میں بتا رہا ہوں آپ کو باقی وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اگر کم استعمال کرتے ہو ایسے ڈوز اس کی جو ہے نا وہ کم کر دیں وزن کے حساب سے تو ایوریج اس کی آتی تھی سولہ سے سترہ کلو ایوریج آتی تھی اس کے وزن کی تو یہ جب آپ استعمال کریں گے تقریباً ڈیڑھ سے دو اکڑ کے لیے یہ کافی ہے اس کے بعد آپ کلکولیشن کر لیں کہ اس کی کتنی کاؤسٹ آتی ہے اصل چیز ہوتی ہے ریزولٹ کچھ لوگ جو ہے وہ بزار سے لے آتے ہیں اس کے بعد دوبارہ لیو فروان اور ایم ایم ایکٹن کی جو ہے نا وہ کوٹنگ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود جو ہے وہ یہ لیں یہ مارکیڑ میں سستی مل جاتی ہے آپ کی جو اخراجات ہیں وہ کم آتے جائیں گے ایسے جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی ہیومی کے سیڈ والی وہ اگر آپ خود بنائیں تو وہ تقریباً ہاف سے بھی کم کی بن جاتا ہے بیس لیٹر گیارہ بارہ سو کا تقریباً بن جاتا ہے بیس لیٹر اور مارکیڑ میں وہ پچی سو سے تین ہزار تک سیل ہوتی ہے اور اصل چیز ہوتی ہے ریزولٹ کا یہ جو میں نے تیار کی ہے اس کا ماشاء اللہ بہت ریزولٹ تھا اور دوسری زہر کے لیے تو ضرورت بھی نہیں پڑی تھی لیکن میں نے احتیاطاً جو ہے وہ ڈالی ہے اور اس کے اوپر جو ہے میں نے صرف چالیس ایمل لیمڈا کا اضافہ کیا تھا اور مکعی جو میں نے ویڈیو شیئر کی ہے آپ سے پہلے یہ یہی مکعی ہے اس میں میں نے استعمال کیا ہے آپ لوگو اگر بنائیں اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ پہلے اکڑ پہ تجربہ کریں اکڑ کے بعد آپ آگے مزید دیکھیں اس کا ریزولٹ تین سے چار دنوں کے بعد آپ کو خود بخود ریزولٹ مل جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس کی ڈوز ڈالتے ہوئے مکعی میں ڈوز وہی رکھنی ہے جو ہم دانے دار زہر کے لیے رکھتے ہیں تھوڑی سی زیادہ ڈوز نہیں استعمال کرنی اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھیلا دیں تاکہ یہ تھوڑی سی سوک جائے اور بجری جو ہے وہ پانی کو تھوڑا جذب کر لے اور اس کے بعد آپ استعمال کریں یہ پہلی جب یہ ہم پہلی زہر جو ڈال رہے ہیں یہ اسٹیج کی تھی اور ہم نے پہلی زہر جو ڈالی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بہت زبردست ریزولٹ آیا تھا انشاءاللہ مزید ویڈیو میں میں آپ کو لیکوٹ زنک بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا ہیومی کیسڈ کے بعد یہ دوسرا جو ہے وہ آج کل تو ویسے مکعی تیار ہو چکی ہے پھر بھی کچھ دوست جو ہیں وہ لیٹ ہیں وہ اکثر دوست پوچھ رہے تھے کہ زہر کیسے تیار کرنی ہے اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے دوستوں سے گزارش ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ مزید میں ویڈیو بناوں اور آپ سے اپنے تجربات جو ہیں وہ شیئر کروں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملقات ہوگی شکریہ ملقات ہوگی شکریہ